جس قارن یہ جینٹ کے یوٹی کے لوگ بڑے مشیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اس لئے میں لیفٹ اینڈر گورنٹ صاحب سے بنتی کرتا ہوں ابھی ٹیکس بھی انہوں نے یہاں پہ قائم کیا اگر ادھر سے کوئی پینسہ آ رہا ہے تو اس سے بیٹھ رہا ہے کہ اس پینسے کو خلال ان کیسی سی لونوں کے اوپر ریشٹک کیا جائے اس کے اندر انرجی ڈالی جائے اور یہ انہیں معاف کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ کل میری روانگی ہو رہی ہے دلی تو میں ملوں گا راشترپتی سے اور میں نے آپ کو پچھلے بارے بھی بتایا تھا جو ہماری یہاں پہ پرزنیڈ آف انڈیا بنی ہے وہ دلیت سماج سے ہیں وہ ہماری پارٹی کی ایک ملو ہماری پارٹی کے جو نمائندے آگے بیٹھے ہیں فانڈر بیٹھا ہے ڈکٹر بابا امبیرکر صاحب یا ستویر سنگھ جاتھو جی ان سے میں وار طلاب کر کے اس معاملے میں ڈسکس کروں گا ضروری کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے ستائے ہوئے اور جو بھی یہاں رات کو سوتا ہے صبح نیا قانون پیدا ہوتا ہے جینڈ کے یوٹی کے لیے اس چیزوں کے لیے میں ڈسکس کروں گا نرندر موڈی جی سے بھی اگر مجھے اپائنمنٹ ہو گئی رکشہ منطری کے ساتھ یا امیت شاہد جی کے ساتھ تو میں ان تینوں منطریالے میں بات چھڑوں گا اور بائی پیٹیشن میں یہ پیش کروں گا کیونکہ یہاں پہ دنبا دن نئے نئے کانون ٹھوکے جا رہے ہیں اس کے لیے اگر کچھلے تیز بچی سالوں کے بیک ہم جائیں یہاں دیکھیں ہم کیا مسائل تھے یہاں قتلو گارت کا سامان رہا یہاں پہ ملٹرنسی رہے یہاں پہ اکھوان نہیں رہے یہاں پہ پولٹیکل لیٹلو کو شکار بنایا گیا انہیں شہید کیا گیا اور جنہوں نے فوج کے ساتھ کام کیا ایزا اکھوان تو وہ بھی شہید کیے گئے اور آج کے ڈیٹ میں ان کا پریوار بھی سڑکوں پہ ہے انہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس میں بھی تھوڑا میں چاہتا ہوں آرمی آف چیپ سٹاپ کو لکھوں گا میں ان کی فلا بہبودی کے لیے بھی وہ کوئی قدم ثابت کرے رحمان وائی گریونس ڈی جیم دے گی اور جلد جلد اس کا ریزلٹ ہے وہ انتناک دستر کے لوگ پائیں گے انشاءاللہ ورحمان جو ہمارے انتناک دستر کے یہ اگزیکیٹو بارڈی ہے دستر بارڈی ہے انشاءاللہ چاند بند کے اترے گی کیونکہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے نہ کوئی پی ڈی پی والا نہ کوئی انسی والا نہ کوئی بی جے پی والا ہمیں اپنے کام سے کام ہے اور انشاءاللہ ورحمان ہم لوگوں کے نمائدے ہیں لوگوں کے خادم ہیں اور ہماری ڈیسٹرک بارڈی پوری تیار کی ساتھ ہے کہ ڈیسٹرک انتناک کے لیے ہر ایک وسائل یہ پیدا کریں گے جہاں بھی کوئی کمی پیشی ہوگی اس میں ہی رفتہ رفتہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ ورحمان انشاءاللہ ورحمان انقریب ان کو میں ڈی سی کے ساتھ میٹنگ کراؤں گا اور ایس ایس بی کے ساتھ میٹنگ کراؤں گا اور جو بجلی ڈپارٹمنٹ ہے بلوگ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ان کے بار طلاب کروائیں گے ڈی جیم کے ماجین سے تاکہ یہ عوام سطح پر عوام کا کام کر سکے اس کا خاص ریزن یہ ہے کہ آپ صحافی لوگوں آپ ہمارے یوٹیوب پر گوگل سرج کرو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈی جیم جس ڈسٹرک میں گئی کہیں پہ سڑکوں کی پرابلم تھی کہیں پہ پارنی کی پرابلم تھی کہیں پہ ایس آروں کے سرکے تھے کئی پہ کھمبوں کی پرابلم تھی کئی پہ وائرنگ کی پرابلم تھی یہ چھوڑے چھوڑے مستے ڈی جیم نے حل کر کے دیے بانڈی پورا میں بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو کا مستہ کئی تھا ہی نہیں آج کے ڈیٹ میں دیکھو کس طرح سے وہاں بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو ڈی سی بانڈی پورا خود ہینڈل کرتے ہیں مگر اس میں میں شکر گزاروں لیفٹینڈر گورنٹ صاحب کا منوی سینہ جی کا جنہوں نے آس واشن دیا آمیں اور کر کے دیا اس ڈیسٹرک میں وہ چیزیں اسی طرح میں چاہتا ہوں انتناکڈ ڈیسٹرک کے اندر جو میں لیفٹینڈر گورنٹ صاحب کو لکھوں گا اپنے ڈیسٹرک باری کے لیے وہ جائز کام ہوں گے اور انشاءاللہ اور امان فتح کن ثابت ہوں گے اس یوٹی کو بڑھانے کے لیے یہاں کے لوگ اب امن سکون کی زندگی سے بھی مالا مال ہو رہے لیکن بعد قسمتی بے روزگاری سے ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور جو اس سال انہیں میوہ باغ وغیرہ تھے اپل سے یا کوئی بھی اور سامن بنتا تھا اس میں گراوٹ آ گئی جس کارن یہ بڑے پریشان ہیں میں چاہتا ہوں جو انہیں کیسے سے لون لیے تھے اس کے لیے مرکز سونچے ان کے لیے زمیندار لوگوں کے لیے وہ میرے خیال سے معاف کرنا چاہئے کیونکہ اتنے بڑے بارد دیش میں اتنے بڑی مہان لیڈرز بیٹھے ہیں تو میں ان سے بنتی کرتا ہوں اس چیز کو انہیں معاف کیا جائے تاکہ جہنڈ کے یوٹی کے لوگ وہ تھوڑا راہت کی زندگی لے تاکہ اگر وہ اس وقت دو تین سو روپے دن کو کماتے ہیں اس سے وہ کم سے کم راشن پانی گھر کا چلا سکے کیونکہ یہ جو لون کا مسئلہ ہے اس چیز سے یہ ڈیشٹرپ رہتے ہیں جو ان کے بچے ہیں وہ گلس کاؤں میں ملاوث ہوتا ہے اس چیز سے جب انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ڈیڑی کو کرزے کے نیچے گیا ہے